اسلام علیکم تیلی کی چنبائی ناز میں آپ کا اس طبقال ہے آج ہم آپ کی ملے کرائیں گے نمکن گوشت تو نمکن گوشت جم بنائیں گے وہ تھوڑا ہٹی والا ہے اور تھوڑا چکنا گوشت ہے اور تھوڑا روکا تو اس مکس گوشت کو ہم نمکن گوشت بنانے کی ریسپ تیار کریں گے تو چلیں اس ریسپی کو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے جس سے صاف کر کے اچھا سے ہمیں واش کر لیا یہ دیکھیں میں نے تین طرق کا گوشت لیا ہے تھوڑا سا میرے نے ہٹی والا لیا ہے اور دیکھیں یہ تھوڑا چکنا گوشت ہے کیونکہ اس کا بھی فلیور سے بہت اچھا آتا ہے چکنا کا اور میں نے تھوڑا سا روکا گوشت دیا تو چلیں آئیے ہم ہو کر کے اندر ٹرانسپر کر لیں گے یہاں میں 1 ٹی سپن نمک ڈال دوں گے اس میں اور ڈالوں گے میں 1 ٹی سپن ادھے گلاسن کا پیسٹ اور ادھے گلاس پانی کیونکہ میں نے گوشت ہویا تھا تو تھوڑا پانی گوشت بھی چھوڑے گا ہمارا اور میں اس کو ہائی فلیم پر بوائل لینے کے پاس اسے چالیس منٹ کے نیئے میں اسے کھو کروں گی لو فلیم کے اپر اور اگر آپ سیٹی لگا رہا ہے تو آپ چار سے پانس سیٹیاں لے لیں اور پھرس اچھا سے پھشک کر لیں لیکن میں اسے چالیس منٹ تک کھو کروں گوشت میں ہمارے بوائل آ چکا ہے تو ایک دفعہ میں اسے چیک کر لیتے گوشت کو اچھی طرح سے اسے چلا کر اور پھر میں اسے ڈھگ دیتی ہے اور چالیس منٹ کے بعد پھر ہمیں اسے کھوڑیں گی چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیئے سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی بلکل خوشت ہو چکا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اور پانی بلکل خوشت ہو چکا ہے اس پائنٹ پر آپ چاہیں تو تھوڑا آئل لے گئے اسے گوشت کو اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں لیکن ہم اسی طرح سے اسے اچھے سے پھون کے اور نکالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے موسیقی ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے کھانے میں اس کا ذائقہ اور بھی مزیدار اور ٹینڈر ہو چکا ہے ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے آپ اسے سر کر سکتے ہیں بہت ایسی ریسی پی ہے اگر میری ریسی پی آپ کو پسند آئیے تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور کھلائیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں الحمدللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو اپنی خود امان میں رکھیں اللہ حافظ